جبکر پڑھنے کا حکم نہیں ہے میں سارے لوگوں کی نظروں میں آ کر کے جماعت سے نماز ادا کرو علل اعلان کرو یہ نیکی زکاة دینے کا بھی حکم یہ ہے چھپا کر کے نہیں دکھا کر کے دینا افضل ہے زکاة باقی جو خیرات ہیں نفل خیرات ایسا دو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو دیکھیں آپ نیکیاں بعض علل اعلان کرنا ہے اور بعض چھپا کر کے نماز اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنے روم میں پڑھ لیتا ہوں میں بند کر کے اکیلا پڑھ لیتا ہوں منع کیا گیا ہے کہ یہ نیکی چھپ کر کے نہیں دکھا کر کرنی ہے علل اعلان کرو اس کی وجہ کیا ہے کئی وجوہات ہیں میرے عزیزوں مسجدوں میں ازان دے کر تمہیں بلائے جا رہا ہے اکامت بول کر کھڑا کیا جا رہا ہے صفوں میں ترتیب دے کر کے تمہیں نماز پڑھائی جا رہا ہے ہر مسجد میں کیوں نماز تو تمہارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرض ہے تم گھر میں پڑھتے ہوں گے لیکن اگر تم سامنے نہیں آئے تو سارے مسلمان تمہارے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ یہ بے نمازی آدمی ہے بے نمازی آدمی کبھی اس کو مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا اگرچہ تم نماز پڑھ رہے تھے لیکن سارے مسلمان تمہیں کیا سمجھیں گے بے نمازی سمجھیں گے اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک قانون یہ بھی ہے حدیث رسول میں حضور نے فرمایا تمام مومنین جس کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرے گا ایک جنازہ آیا صحابہ کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازہ سامنے سے گزر گیا صحابہ اس کی تعریف کرنے لگی کیا اچھا آدمی تھا بہت ہی بھلائی کرتا تھا نیکیاں کرتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت واجب ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا صحابہ اکرام جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے اس کی برائی کی کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس نے برا کام کیا ظلم کیا ہے چلا گیا ختم ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت واجب ہو گئی صحابہ نے پوچھا حضور دو جنازے آئے جونوں پر آپ نے کہا وجبت یعنی واجب ہو گئی کیا چیز واجب ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والا جنازہ جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی اور دوسرا والا جنازہ جس کی تم نے برائی کی اس پر دوزخ واجب ہو گئی اس لیے کہ مومنین سب جس کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کرے گا موسیقی